بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کنابدو و یا کناستہین دوستو آج مجھے رانہ سناؤللہ کے جو ان کے کارکن ہیں اور جو ان کے گلو بٹس ہیں انہوں نے ایک اور دھمکی دی ہے میرے گھر والوں کا فون آیا مجھے پریشانی میں کہ ہمارے گھر کے اردگرد گاڑیاں پھر رہی ہیں اور یہ نامعلوم جو افراد ہیں وہ تمہارا پوچھ رہے ہیں اور یہ پچھلے دو ہفتے سے ہو رہا ہے اور جس طرح آپ نے دیکھا پچھلے دو ہفتے کے اندر ہمارے صحافی جن میں عیاز امیر صاحب امران ریاض خان جمیل فاروقی سمی ابراہیم اور ہماری عورتیں بچوں کو جس قسم کا تشدد ان پر کیا جا رہا ہے اور ان کو دھمکایا جا رہا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے پاکستان یہ ایک فیشزم ہے اور آج میں آپ کو یہ دوست بتانا چاہا رہا ہوں کہ مجھے ایک سائبر کرائم کے جرم کے اندر مجھے ایف آئی اے کا بھی وہ آیا ہے نوٹس آیا ہے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ میں اگر میری فیملی میری بیوی میرے بچوں کو یا میری رشتداروں کو یا دوستوں کو اگر درایت دھمکایا گیا تو میں رانہ صنع اللہ حمزہ شریف شباز شریف اور یہ مریم شریف جو ہے ان کو میں رسپونسبل ہولڈ کروں گا اور ان کا کڑا اتصاب میں دیکھوں گا کہ انشاءاللہ ہوگا تو یہ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں اس وقت نہ صحافی نہ خواتین نہ نوجوان نہ آرٹس جنہوں نے دل دل پاکستان اور جذبہ جنون اور ازادی جیسے ترانے ملک کو دیئے ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں تو یہ پاکستان کیا وہ پاکستان ہے جس پہ ہم رہنا چاہتے ہیں کیا یہ وہ پاکستان ہے جو پچھتر وے سال میں قائد اعظم اور علامہ اقبال کی سوچ کا پاکستان بننا تھا کیا یہ وہ پاکستان ہے اور یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم سارے جمع ہو کے کھڑے نہیں ہوتے اور ایک آواز میں اس امپورٹڈ حکومت کو نامنظور نہیں کرتے اور ایک پر امن طریقے سے ووٹ ڈالتے ان کے خلاف تو یہ ہماری زندگی حرام کر دے گی موسیقی موسیقی